اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستو احباب حافظ ہوں گے دوستو آج ہم تجوید کے متعلق بات کرنے والے ہیں تو ہم اپنے بات کو مختصر کریں گے بات زیادہ لمبی نہیں کریں گے اور بہت کم وقت کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بہت اہم باتیں بیان کرنے والے ہیں انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں چلیے پھر شروع کرتے ہیں دیکھئے اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہم نے ایمان والوں کو کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے اللہ دینا آتینا ہم الكتاب ہم نے ایمان والوں کو کتاب عطا کی ویتلونہو اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی ہی جیسا کہ اس کا حق ہے دوسرے جنگار اشارت فرماتا ہے ورطلن قرآن ترطیلا کہ قرآن پاک کو ٹھائر ٹھائر کر خوبصورتی کے ساتھ اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھو خوبصورت کر کے پڑھو اس کی تفسیر یہ ہے کہ مخارج کی ریایت کے ساتھ اور تمام صفات کی ریایت کے ساتھ اللہ تعالی نے جیسے آپ کو آواز دی ہے اس کو اچھی طرح سوار کر پڑھنے کوشش کریں اس کا مطلب یہ ہے مختصر طور پر آپ جان لیں اور تجوید کسے کہتے ہیں تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفاتوں کے ساتھ ادا کرنا ہے یہ تجوید ہے اور تجوید کا دوسرا نام جو ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا یہ تجوید ہے یعنی جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے اسی طرح سے تلاوت کرنا اس کا نام تجوید ہے کیونکہ افضل کلام کرام اللہ تعالی تمام کلاموں میں سب سے افضل کلام اللہ تعالی کیا ہے اور پڑھنے والا اس کا سب سے افضل ہے کون خود اللہ تعالی نے قرآن پاک جبرائیل علیہ وسلم کو سکایا جبرائیل علیہ وسلم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکایا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو صحابیات کو سکایا اسی طرح سے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے تو اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیسے پڑھا جائے گا کہاں پر ہونٹ گول ہوں گے کون سا الفاظ موٹا کرنا ہے کون سا الفاظ موٹا نہیں کرنا ہے اور کون سا الفاظ باریک ہونا ہے کون سا الفاظ باریک نہیں ہونا ہے تو سب سے اہم چیز جو ہے تجوید کے اندر وہ حروف تحجی ہیں یعنی کہ انتیس الفاظ ہیں جن پر پورا قرآن پاک بنایا ہے اللہ تعالی نے اگر وہ انتیس الفاظ ہم تجوید کی ریایت کے ساتھ اور مخارج کی ریایت کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن پاک ہمارے لئے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اور ہماری تجوید بہت امدہ ہو جائے گی بہت بہترین ہو جائے گی جب ہم کسی کے ساتھ نے قرآن پاک پڑھیں گے تو ان کو سننے والوں کو اچھا فیل ہوگا ان کو سکون محسوس ہوگا تو سب سے پہلی چیز ہماری رواس سمجھ میں آگئی کہ تجوید کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا تجوید کہتے ہیں ادا کرنا یعنی سب سے پہلا جو آج ہمارا مخرج ہے اس کے ہمیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں علیف کا مخرج ہے جو فیدہان مو کا خالی حصہ ان سے تین الفاظ نکلتے ہیں علیف مدہ واؤ مدہ یا مدہ اب علیف مدہ آپ سمجھ لیجئے علیف مدہ کہتے ہیں کہ علیف سے پہلے زبر ہو جیسے با ٹھیک ہے علیف سے پہلے زبر ہو علیف جو با کے بعد آ رہا ہے اس لئے وہ حرف مدہ بن گیا ہے اب اس کے بعد ہے واؤ مدہ جس سے پہلے پیش ہو جیسے مر جوع اور یا مدہ جس سے پہلے زیر ہو لی ای لا فی سمجھ میں آگئے ہیں نا یہ حرف مدہ کی مثال ہیں اب ان پہ جو حرکات آئی ہیں ان کے بھی آپ تعریف یاد کر لیجئے حرکت کس کو کہتے ہیں حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں اور یہ تینوں زبر زیر پیش جس حرف پر ہوتے ہیں اس کو متحرک کہتے ہیں اس کو متحرک کہتے ہیں یعنی ہننے والا متحرک ہننے والا پڑھا جانے والا الفاظ ٹھیک ہے جب تک کہ حرکت نہیں ہوگی کسی الفاظ کے اوپر اس کو پڑھنا ہمارے لئے دشوار ہے بہت مشکل ہے لیکن جب اس پر عراب آ جاتے ہیں جن کو ہم حرکت کہتے ہیں تو پڑھنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے تو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکت کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں دوسری چیز جس حرف پر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں تیسری چیز تشدید جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں تشدید کو شد بھی کہتے ہیں چوتھی چیز حرف مدہ جس حرف کے بعد علیف آ رہا ہو اس علیف کو کیا کہیں گے حرف مددہ کہیں گے اور اس علیف سے پہلے زبر ہو جیسے با بی بو تینوں حرف مددہ کی مثال آگئی تو ہم جو پڑھیں گے کسی بھی الفاظ کو وہ چار طرح سے پڑھیں گے ہم علیف کے علاوہ تمام الفاظوں کی پریکٹس انشاءاللہ کرتے ہوئے چلیں گے علیف کو ہم پریکٹس نہیں کریں گے کیونکہ علیف دوسرے الفاظوں کی ساتھ میں ہی مل کر آتا ہے تو اس لئے ہم علیف کو چھوڑ کر جو ہمارے پاس 28 الفاظ بچتے ہیں انشاءاللہ ان کے ہم اسی ترتیب سے مش کریں گے سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں آپ کو بتائیں گے متحرک کس کو کہتے ہیں جس حد پر زبر زیر پیش ہو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکت کہتے ہیں دونوں طرح سے سوال انشاءاللہ آپ اپنے بچوں سے کر سکتے تاکہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے پھر ان سے آپ پوچھیں ساکن کس کو کہتے ہیں وہ بچے بتلائیں گے جس حد پر سکون ہو ان کو سکون بتلا دیا جائے لکھ کر بوڑ پر کہ سکون بیٹا اس کو کہتے ہیں تشدید ان کو بتلا دی جائے پہلے کہ تشدید اس کو کہتے ہیں شد بھی بولتے ہیں تشدید بھی کہتے ہیں جب آپ بولیں کہ تشدید کس کو کہتے ہیں بچہ کہیں جس حد پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں سوال دے آپ پوچھیں ساکن جس حق پر سکون ہو مشدد جس حق پر تشدید ہو متحرک جس حق پر زبرزیر پیش ہو حرکت زبرزیر پیش کو کہتے ہیں متحرک جس حق پر حرکت ہو یہ تمام چیزیں آپ اپنے بچوں سے پوچھیں حرف مدہ حرف مدہ اپنے بچوں کو پہلے یاد کرا دیا جائے کہ جب حرف مدہ بولا جائے تو آپ کو بولنا ہے حرف مدہ تین ہے علیف جس سے پہلے زبر ہو واؤ جس سے پہلے پیش ہو یا جس سے پہلے زیر ہو حرف مددہ تین ہے اور ان کو بتائیں کہ جب آپ حرف مددہ پڑھیں تو خینچ کر پڑھیں اب آپ ایک اور بات سمجھیں دیکھیں میں نے پڑھائے اب با کے جو آواز ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے یعنی زبر جو یہ زبر والی جو حرکت اس کی ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی بچے کو سمجھائے آپ کہ اوپر کی طرف جاتی ہے جیسے قرآن پاک کے اندر اور جو کسرے کی جو آواز ہے یعنی زیر کی جو آواز ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے جیسے اور جو زمے کی آواز ہے وہ فرنٹ پر جاتے ہیں سامنے ہی طرف جیسے اور خاص طور سے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ زمے والی جو حرکت ہے اس میں ہونٹ شروع ہی سے گول رکھنے ہیں شروع ہی سے گول رکھنے ہیں اور آخر تک ہونٹ گول رکھنے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر ایک تو زمے کی حرکت میں ہونٹ گول ہوتے ہیں اور ایک واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں واو میں دونوں ہونٹوں کے کنارے مل جاتے ہیں اور بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے اور وہ آخر میں ہوتا ہے شروع میں ہونٹ کے کنارے نہیں ملتے ہیں آخر میں ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے فوراً واو کا مخرج ادا ہوتا ہے اور ہونٹ اپنے وہی جنگہ پر چلے جاتے ہیں امید ہے کہ آج آپ کے باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی سب سے پہلی بات کیا ہے تجوید کس کو کہتے ہیں تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام جمعی صفات کے ساتھ ادا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن تر تیلا کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر خوصورتی کے ساتھ تلاوت کرو ٹھیک ہے اور اپنے بچوں سے سوال کریں حرکت کس کو کہتے ہیں حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں متحردی کس کو کہتے ہیں جس حرف پر زبر زیر پیش ہو متحردی کس کو کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو حرف مددہ حرف مددہ تین ہیں علیف جس سے پہلے زبر ہو جس سے پہلے پیش ہو یا جس سے پہلے زیر ہو یہ تمام چیزیں جب بچے کو یاد ہو جائیں سب سے پہلے مخرج یاد کرانا ہے اب مخرج کو دھیان سے سن لے آپ علیف کا مخرج ہے جوفِ دہان یعنی مو کا خالی حصہ اس سے علیف مددہ واؤ مددہ یا مددہ یا تینوں ادا ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی آج کی بات انشاءاللہ یہی پر رکھتے ہیں اور کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ باقی مخرج کے ساتھ اور باقی تمام ادائی کی کیسے کرتے ہیں کیسے پڑتے ہیں انشاءاللہ جب تک کے لئے آپ دعا کریں فی امان اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی